سوادہ میرا کر لیا ذرا بتلانا کیا مول لگایا تھا کون سا کرز تھا بابا کا زمین بیچ کے جسے بہت فلک چھونے کی آشا تھی پنگ میرے جب کچھ لے گئے تب ہر طرف نراشا تھی ہر بیٹی تک پہنچنی چاہیے نہیں لیٹنگی مرتیو شیعہ پر ان گھدوں کو خدیڑنا ہوگا دہیج کے روگی بیڑیوں کا سب کی خدمت میں خلوص بڑا سلام پیش کرتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دہیج سوادہ میرا کر لیا ذرا بتلانا کیا مول لگایا تھا کون سا کرز تھا بابا کا زمین بیچ کے جسے چکایا تھا ننی سی میں بابا کی پیٹ پر چڑھ کر کھیلا کرتی تھی نہیں پتا تھا مجھ کو میں بھاری بھوج والی گھڑی تھی پڑھ لکھ کر ماباپ کا نام روشن کروں گی سوچا تھا آج پڑی حمرتیو شہیہ پر دہیج کے گدو نینوچا تھا تھے میرے بھی ارما بہت فلک چھونے کی آشا تھی پنک میرے جب کچھ لے گئے تب ہر طرف نراشا تھی یاد ہے مجھے وہ دن جب اپنے گھر سے ودا ہوئی تھی ماباپ کی آخ میں آسو تھے میں بھی خوب روئی تھی من میں تھی امید کہ سپنوں کا گھر بساؤں گی ساس سسر نئے ماباپ ہیں بیٹی بند فرض نباؤں گی پتی نے جب تھام کے ہاتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا سچ کہتی ہوں اس پہ سارے جہاں کو میں نے بلایا تھا نئی زندگی جیوں گی اب سے اس گھڑی میں نے سوچا تھا آج پڑی ہمرتیو شہیہ پر دہیج کے گدو نینوچا تھا اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ سسرال چلی آئی تھی یادوں کو چھوڑنا مشکل تھا پر وہیں چھوڑ آئی تھی ایسی بھی کیا امید میں نے تم لوگوں سے لگائی تھی پیار اور سمان ملے بس یہی چاہ جگائی تھی نوٹوں کے اس موٹے ترازو پر ہر روز مجھ کو تولا گیا اتنے سے پیسے لائی بخارن اب شب بھی بولا گیا میرے ماں باپ نے اپنی حیثت سے زیادہ دیا تھا بیٹی ہماری خوش رہے اس لئے یہ سودا کیا تھا انہیں کیا پتا تھا ان کے فول کو یوں مسئلہ جائے گا خروچ تک آنے نہ دی جسے اب مگر رونا جائے گا کئی دنوں تک بوخا رکھا ہر روز مجھے تڑپایا تھا رو رو کے آسو سوک چکے تھے روح تک گاہ اتر آیا تھا بس جسم میں حرکت تھی اندر سے کب کی مر چکی تھی جینے کی خواہش تل تل کر ٹوٹ چکی تھی اس رات اس رات حدوں کو پار کر کیروسین سے نہلایا گیا ماچس کی تلی فینک کے مجھ پہ زندہ مجھے جلایا گیا دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کے پر دہیچ کے گدو نے نوچا تھا کیا اتنا آسا ہے کیا اتنا آسا ہے انسان سے ہیوان ون کیسے جاتے ہو ارے تمہاری بھی بیٹی کبھی بیاہے گی آخر بھول کیسے جاتے ہو میں تو جا رہی ہوں اس دنیا سے دل کے ارمان دل ملیے مگر اب کسی گھر کی بیٹی نہ چپ رہے نہ لبسیے ایک ہو کے یہ آواز اٹھنی چاہیے دھرتی پہ کمپن پیدا کر دے ایسی گونج اٹھنی چاہیے ماباپ سے بھی التجا ہے ایسے بھیڑیوں سے دور رہے فول ہے تمہارے چمن کا آباد ہمیشہ یہ گل رہے نوٹوں کے ان دلالوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے ماسوم پہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی روک آپنی چاہیے ہر روز ہر روز نا جانے کتنی بہویں بھلی کی بیٹ چڑتی ہیں بے موت مرتی ہے بیٹیا انسانیت شرم سے جھکتی ہے کل ہو ایک نیا سویرہ ایک نئی کرن نکلنی چاہیے میری یہ آواز ہر گھر ہر گلی ہر بیٹی تک پہنچنی چاہیے نہیں لیٹنگی مرتیو شایعہ پر ان گھدوں کو خدیڑنا ہوگا دہیج کے روگی بھیڑیوں کا برے سے برا ہشت کرنا ہوگا شکریہ